السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ان ہاؤس ڈیلائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ان ہاؤس ڈیلائٹ یہ کی جن میں بننے جا رہے ہیں مزہ دار سے آلو کے لچھے دار پراتھے بہت ہی زبردست سے کرسپی سے اور مزہ دار سے بنتے ہیں یہ لچھے دار آلو کے پراتھے آئیں آپ کے ساتھ اس کی ایزی سی اور مزہ دار سی ریسی پی شیئر کرتے ہیں جی تو آلو لچھا پراتھا پراتھوں کے لئے سب سے پہلے ہم گون دیں گے پراتھوں کی دو یہاں میں نے لیا ہے میدہ آدھا کلو آپ چاہیں تو جس نورمل آٹھے کے گھر میں روٹی بناتے ہیں وہ بھی use کر سکتے ہیں چاہے تو آدھا میدہ اور آدھا آٹھا بھی use کر سکتے ہیں میں نے یہاں آدھا کلو لیا ہے میدہ جس سے بنیں گے خسطہ سے لچھے دار پراتھے ایٹ کریں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون آف سوٹ یعنی کہ نمک اور اب اس کی ہم ڈو گوننا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے نورمل پانی اس کے ساتھ اب ہم اس کی ڈو گون دیں گے جسنا گھر میں آپ آٹھے کے لئے روٹی بنانے کے لئے آٹھا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی ہم آٹھا گون دیں گے ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون آف آئل کوئی بھی بھی ویڈیٹیبل آئل لے لیں 2 ٹیبل سپون آٹھ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے گون کر ایک سوپ سے اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے جی تو ڈو ہم نے اچھی طرح سے گون لیا یہاں سوپ سے ڈو ہمارے پاس ریڈی ہو گیا جسنا ہم دھر میں روٹی بنانے کے لئے آٹھا گونتے ہیں اب اس کے اوپر اپلائے کریں گے تھوڑا سا آئل 1 ٹی سپون آئل اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے تاکہ اس کی جو اوپر کی لیئر ہے وہ ہارڈ نہ ہو جائے اور اس کو کور کر کے ہم تقریباً 15 سے 20 منٹ کر دیں گے ریسٹ اور پھر اس کے بعد ریڈی کریں گے مزیدار سے پراتھے جی تو سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے گھی کا پیسٹ اس کے لئے یہاں میں نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون آف گھی اوئل نہیں لینا یہاں آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے 3 ٹی بل سپون ہی ہم فلور یعنی کے میدہ ایکول کونٹیٹی میں ہم نے فلور اور گھی کا استعمال کیا اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے میکس جو گھی ہے وہ روم ٹیمپریچر پر میں نے لیا ہے جی اچھی طرح سے اس کو کیا میکس تو اس کا ایک پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم تقریباً 10 منٹ کے لئے رکھیں گے فریزر میں تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اور تب تک ہم ریڈی کرتے ہیں مزیدار سی آلو کی فلنگ جی تو یہاں ہم نے لیا ہے آلو جن کو چار بڑے سائز کی آلو لیے کٹ کر کے ان کو میں نے کر لیا ہے بوائل اچھی طرح سے یہ بوائل ہو گئے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کو میش جی تو اچھی طرح سے آلو میش کرنے کے بعد اس میں اٹ کرتے ہیں تھوڑے سا سپائسز 1 ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کریں سال 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیک سکوٹی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا 1 ٹی سپون اس کے اندر اٹ کریں گے زیرا پاوڈر یعنی کہ کیومن پاوڈر 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون اٹ کریں گے اس کے اندر چارٹ مسالہ اس کے ساتھ اس میں ہم اٹ کریں گے ایک بڑے سا اس کا میں نے لیا ہے لیمن اس کا جوس اٹ کریں گے 3 ہری میرچیں باریک سا ان کو کر لیا ہے اٹ کریں گے اس کو اٹ کریں گے تھوڑا سا اٹ کریں گے اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا فریش کرینڈر اور اس کے ساتھ اس میں اٹ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے میڈیم سائز کا پیاز اس کو اسنا میں نے فائنلی سا چاپ کر لیا اس کو اٹ کر دیں گے اور سب سپائسیز کو کریں گے آلو کے اندر اچھی طرح سے مکس آلو کا مکسچر ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا پرفیکٹ اس کے ہیں سپائسیز اور اب ریڈی کرتے ہیں مزے دار سے پھلاٹھے جی تو یہاں ہم نے ریس دیا تھا تقریبا 15 سے 20 منٹ آٹے کو اب اس کو نکال لیں گے باؤن سے باہر سوپ سا ہم نے اس کا آٹا ریڈی کی ہے اور اب ہم اس کے ایکوال سائز کے 6 بولز بنایں گے 6 پیڑے سے کریں گے ریڈی جی تو یہاں ہم نے 6 بولز اس کے ریڈی کر لی ہیں اب اسنا ایک ایک پیڑے کو لیں گے اور اس کو ہم بیرنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں اس کو ہم نے تھوڑا سا بیل ہے اب جو ہم نے فریزر میں رکھا تھا 10 منٹ کے لیے اس کو گھی کو اور میدے کو اس کو اب ہم اسنا تھوڑا تھوڑا یہ لیتے جائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے کر کے ہم کر دیں گے پیڑے کے اندر بند اس طرح سے جی تو اس طرح سے پہلے ہم سارے پیڑے ریڈی کر لیتے ہیں اس کے اندر گھی کی فیلنگ کر کے جی تو سارے پیڑے ہم نے کر لیا ہے ریڈی اس کے اندر گھی کی فیلنگ کر کے اب ہم اس کے بنائیں گے لچھے یہاں تھوڑا سا کریں گے فلوڑ ڈسٹ اور ایک ایک پیڑے کو اس طرح سے اب ہم بیلیں گے جی تو اس طرح سے پتلا سا بیلنے کے بار اس طرح سے ایک سائٹ کو رکھیں گے اس کے اوپر اب ہم اس کی باقی کی ہاف سائٹ رکھیں گے اور یہاں سے اب ہم اس کو رول کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے اور یہاں سے اب ہم اس کو کریں گے کٹ جی تو میڈ میں سے اس کو کریں گے ہم کٹ جی تو یہ ایک پراتھے کے لیے ہمارے دو پیڑے ہو گئے ہیں ریڈی لچھے دار اسی طرح سے اس کی ایک تاہ نیچے اور ایک تاہ اوپر لگے گی اس طرح سے کرتے ہوئے میں باقی کے بھی جو سارے پیڑے ان کو سب سے پہلے ریڈی کر لیتی ہوں جی تو سارے پیڑے ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پراتھے کی فیلنگ اس طرح سے اب ہم پہلے ایک پیڑے کو تھوڑا سا بیلیں گے جی تو یہاں ہم نے اپنا پراتھے کا ایک حصہ بیلائے اور اب اس کو سائٹ پہ کر کے یہاں ہم اس کے جو دوسری لیئر ہے اس کو بھی بیلیں گے جی تو اس کی ہم نے دوسری لیئر کو بھی بڑا کر لی ہے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے آلو کی فیلنگ اس طرح سے جتنی آپ فیلنگ پسند کرتے ہیں جتنی آپ فیلنگ اس کے اندر کریں ایڈ اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پھیلا لیں اس کے اجز تک تو ساری فیلنگ اس کے اوپر جو ہم نے دوسری لیئر اس کی بیلی تھی اس کو رکھیں گے اور اس طرح سے اس کے ہم کنارے کر دیں گے آپس میں بن اس طرح سے اسے فلور کے ساتھ جی اور اب چلتے ہیں فلیم کی طرف اور پکاتے ہیں مزے دار سا لچھے دار آلو والا پراتھا تو توا ہو گیا ہمارا گرم اور اس کے اوپر ڈالیں گے پراتھا اس طرح سے پہل اس کو ایک سائٹ سے کوک کریں گے اور پھر کریں گے اس کی سائٹ چینج جی اب کرتے ہیں اس کی سائٹ چینج اور اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہم آئل جب دونوں سائڈوں سے ہلکا سا یہ کوک ہو جائے تب آپ نے آئل کے ساتھ اب اس کو کرنا ہے پھائے اس طرح سے دبا دبا کر آپ نے اس کو پھائے کرنا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی کرسپی سا بنے گا اور ہر طرف سے evenly کوک ہو جائے گا جب ایک سائٹ سے کلر آجے تو آپ نے سائٹ چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سے اس میں گولڈن کلر آگیا ہے اور زبردست یہ کرسپی سا ریڈی ہو رہا ہے جی تو دوسری سائٹ سے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگیا ہے پیارا سا گولڈن سا کلر اور پسپی سا ریڈی ہو گیا ہے پراتھا دونوں سائٹوں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو اتارتے ہیں اور اسی طرح سے باقی کے بھی سارے پراتھے کرتے ہیں ریڈی جی تو آلو کے مزدار پراتھوں کے ساتھ ریڈی کریں گے ہم مزدار سا ہم ایڈ کریں گے ہاف تی سپون سوڈ ہاف تی سپون ایڈ کریں گے بلاک پیفر کالی میرز کا پاوڈر اور ون تی سپون اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بھونا ہوا زیرا روستیڈ کیومن اور اس کو اچھی طرح سے کر دیں گے ہم مکس جی بیورز مزدار سال اچھے دار آلو کا پراتھا بلکل ریڈی ہے اس کو سرف کیا ہم نے زیرے رائتے کے ساتھ بہت ہی زبردست یمی سا یہ رائتہ بنتا ہے اور زبردست سے بنے ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لچھے دار آلو کا پراتھا بہت ہی زبردست آئیے پراتھا لچھے دار اور اس کے اندر جو آلو کی پیلنگ ہے بہت ہی زبردست یمی سی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں فیڈ بیک دینا مد بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئند آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک